بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے سارے نامتو کا شکر ادا کرنے کے بعد آج کا اولاد کرتے ہیں شروع میں مل کرتا ہوں آپ سب لوگ حریصے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان ہوں گے آج جی اواز بارش ہوئی ہے اور مانشا اللہ بہت ہی مزک ہوئی ہے گرمی بہت زیادہ تھی بارش کی بہت زیادہ ضرورتی تو اللہ تعالیٰ کے رحمت ہوئی ہے اور بہت ہی مزک ہوئی ہے اور جو ہی بارش ٹھہری تو گر سے آردر ملنا شروع ہو گئے یہ کام ہے جی یہ کام ہے جی تو سب سے پہلے جھوگ میں جانے کام دیئے وہ کرنا ہے تو ابھی چلتے ہیں نیچے مالویش والے کمرے میں اس کی جو چھت ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے چھت کے اندر پانی جاتا ہے تو اس چھت کی تھوڑی مرمت کرنی ہے سیمت کے ذریعے سے تو وہ پھر ابھی وہاں پہ میں لگوں گا پھر ابھی چلتے ہیں یہ رہا جی سیمت اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے مالویش والے کمرہ اچھا خاصا ہے تو اس کے لئے اچھا خاصا سیمت لے کے جانا پڑے گا یہ پورا توڑا میرے خیال میں تیس کیلو یا پچیس کیلو ہوگا تو یہ بہت مشکلہ ایسے لے کے جانا تو نہیں پورا تو نہیں لے کے جاؤں گا تنگاری میں لے کے جاؤں گا ہم اس کو تنگاری بولتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا پجابی میں کیا بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا ہے یہاں پہ جون بارش ہوتی ہے یہاں پہ بہنی جمع جب ہوتا ہے کیچڑ ہوئے 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 پھسلن بھی ہے جی اگر یہاں پہ گری گیا تو سیمٹ سیمٹ ہو جائے گا آج آپ کو نہیں کھولیں گے کیونکہ آج ہمیں کام ہے آج آپ یہ ہی مزے رہیں گے یہ ہے جی وہ مال میوشی والا کمرہ جہاں پہ سیمٹ لگانا ہے وہ آگے برامدہ ہے اور یہ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے درانے پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ پانی اندر آتا ہے اس کے اندر کا ویو کچھ ایسا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی کیسے اندر آئے ہوگا ہے اس جانبی گرہ آتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے ابھی یہ کچھ ایسا سین ہو گیا ہوگا ہے یہ دیکھیں پانی بہت زیادہ بارش تو پانی اندر اجمع ہو جاتا ہے تو اندر مال میوشی باندھنا بہت مشکل ہوتا ہے ابھی تو گرمیاں ہیں ہم اندر نہیں باندھے جب سردیاں ہوں یہ سین ہو جائے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اندر مال میوشی باندھنا ابھی ہم کچھ ایسا کریں گے سیمٹ کے دیئے کہ پانی نہ آئے تو اس سے کام ہو گیا ٹھیک نہ بنا تو پھر کوئی اور ہم حل جھونے گے لیکن ابھی وقتی یہ حل بہتر ہے سیمٹ والا تو ابھی یہ کریں گا ویسے پانچ منٹ تک میں یہی سوچا رہا کہ اوپر کیسے چڑھیں اس جانب سے چڑھیں یہاں سے اوپر چڑھیں بہت مشکل ہے ویسے ہاتھ میں کچھ چیز ہو اور ایک ہاتھ سے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے تو پہلے میں یہاں پہ رکھوں گا دنگاری اس کے بعد میں پہلے ہود اوپر چڑھوں گا اس کے بعد پھر اوپر وہ لے کے جاؤں گا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے میرے پاس یہاں پہ یہ رکھیں گے ابھی اوپر ہو جا اب یہاں سے اس کو اٹھانا مشکل لگ رہا ہے مجھے کیونکہ یہ جو چادریں بلکل ایسے ہی اوپر کھڑی ہیں جرا سا یہ وزن ان کے اوپر آیا تو یہ آگے چلے جائیں گی مطلب کے نیچے چلے جائیں گی ابھی کچھ سوچتے ہیں جس کو کیسے اٹھائیں جو چھت کی حالت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کی حالت کیسی ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو پہلے سی منٹ لگا ہو گیا یہ ابھی ہتم ہو رہا جی یہ دیکھیں اب یہ گریسے میں اس کو سٹ کرتا رہا اور ایسے کرتا رہا یہ سارا صاف ہو جائے گا ایسے ہی یہ ابھی اکھڑ گیا ہوا ہے اس کے اندر پانی جا لگا ہوا ہے ابھی یہ آپ کو واز آ رہی ہے کھوکھلی اندر سے اور یہ یہاں پہ درختوں کے پتے پنسے میں جو پانی کو جانے نہیں دیتے اور جس کے وجہ سے پانی سارا چھت کے اندر جذب ہو جاتا ہے ان کو بھی یہاں پہ سائٹ پہ اکھا دیتے ہیں ہم اپنے چھت کو رو رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں انکل کا چھت ہے یہاں پہ ہر جانے پانی کھڑا ہو گیا ہوگا ہے تو یہ بھی جذب ہوتا ہوگا اندر ہے تو لنٹری لیکن پانی لنٹر کے پر بھی کھڑا رہے تو کافی ٹیم اس کے بعد وہ بھی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا تو یہ اس طرح کا لنٹر نہیں ہے جو یہ چھتا ہے لیکن پھر بھی اس ٹیم آج سے تقریباً بارہ پندہ سال میرے حیل میں پہلے یہ سیٹنگ کی تھی تو ابھی تو اس کا بنتا ہے نا جی ایسے جذب ہونا کیونکہ اس طرح کا تو لنٹر ہے نہیں تو ابھی یہاں کر کے یہاں پہ اور یہاں پہ اور آگے تھوڑ سی جگہ ہے اتنی تو یہاں پہ میں نے سیمٹ لگانا ہے ایسے کہ واپس پانی اندر جذب نہ ہو اس کے بعد پھر تب بھی جذب ہوا تو پھر کیا کر سکتے ہیں کزن کو پانی کے لیے کہا تھا وہ لے کے آگیا ہے یہ بالٹی پوری ہے سی اور چاہی نہ ہو سی بہت سمکس کرنس چھتا ہے پانی لانے کیوں نہیں رہا اتنا کھلتا ہوا تسویلہ لانے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھتری شتری میں نے نہیں ہے کہ آئے کھلتے ہیں میں نے لیکن سام بھی تھا کیا ہوں سیدھا ہوا شوہاں کون لگی سی جیسے لگے ہیں تو رات رٹھ رہی ہے موسیقی 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 ہم ایسے ہی مرمت کرنا شروع کریں تو یہ سارا اکھڑا ہوا ہے دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑے گا لیکن ہمیں صرف جتنا ہم یہ سمٹ لائے ہیں اور جو مین میں جگہ ہیں جہاں سے پانی اندر جاتا ہے ان کو بند کرنا ہے بس تو باقی کام جو آیا ہے پھر انشاءاللہ کبھی تیم ملا تو اس کا مکمل کام کریں گے اگر ایسے کرنا شروع کر دیا تو یہ پورا ہمیں دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑے گا ہمیں دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑے گا لیکن ہمیں دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑے گا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹیم لپس کے ذریعے دوبارہ سے میں دکھاؤں تو وہ تھوڑا جلدی ہو جائے گا کیونکہ ابھی بہت سا حصہ پڑا ہو گیا اور ایسا حصہ حصہ کرتے کرتے اچھو حصہ ٹیم لگے گا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جلدی سے کام دکھا جائے تو ابھی جی تعم لپس لگا کرتے ہیں بارش شروع ہو چکی ہے تو یہ امید نہیں تھی کہ کام شروع ہوگا بارش ہونا شروع ہو جائے گی بارش شروع ہو چکی ہے اور بہت ہی تیز ہو چکی ہے تو کہتے ہیں بارش میں دعا جو کیجئے وہ پوری ہوتی ہے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں بارش کو تھوڑا روک لیں ہم یہ کام ہتم کرتے ہیں تو اس کے بعد بارش ہونا شروع ہو جائے یہ کام ٹھیک رہے گا نہیں تو یہ جو میں نے بھی تھوڑا سا لگایا ہے فیسٹ ایکسپرینس ہے میرا تو میں بہت خوش تھا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں بھی بارش کے وجہ سے واپس ویسے ہو رہا ہے یہ گھول میں جائے گا پانی میں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا بھائی صاحب پھر اس میں بھی بہتری ہے اس میں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے تو یہ رحمت ہی ہوگی کہاں گے یار اور ابھی جس طرح سے بادل بنے ہوئے ہیں ایسے تو بارش اچھی خاصی ہونے والی ہے اور بہت ہی تیز ہو چکی ہے کیا ہو سکتا ہے ابھی ہم یہ نیچے لے کر جائیں گی ایسے مزار لائی اڑا دا ہو جاسی یار رین دیا جائے مطلب بارش ہے کہ لاندھا ہے کنیانا کو فرق نہ پہے پانی گاری سکولی پیانا لوڑی خرجی میں بہتر بڑا خوش ہے گیا سا میں بڑا سنا لگنا ہوں پھر میں بھی جا رہا ہوں گر سیمت وگیرا تو میں نے کزن کے گھری رکھ دیا ہے جب بارش اچھی طرح تھیر جائے گی اس کے بعد بھی آکے کام شروع کر دیں گے ابھی بارش میں کام نہیں ہوگا ماشاءاللہ جی ابھی اچھی خاصی بارش شروع ہو چکی ہے اللہ کی رحمت اور یہ اللہ کی رحمت ہے رحمت ہی رہے لوگوں کے لئے رحمت اللہ بنے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا رحمت ہی رہے گی آج میں سوچ رہا ہوں کہ کزن کا پیپر ہے تو اس کو کیسے لے جاؤں گا بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو بائک پہ جی بائک آپ انپوسیبل اور ابھی سردی نہیں لگ رہی ہے لیکن جب بارش میں آپ جائیں گے بائک پہ تو تھوڑے ٹیماز آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے گی تو میں سوچ رہا ہوں کہ پھر گاڑی لے کر چلتے ہوں یہ رسک میں نہیں جیسے ہاتھ ہو چکا ہے یہ بارش والا وہ بہت ٹھنڈ رہی ہے ویسا بائک بے سی طرح سے بندہ نہیں چلا سکتا کپڑے بھی بیگ جاتے ہیں بہت رہ کے گاڑی لے گی اور جس طرح سے بازل چھے میں نہیں لگتا کہ بارش کہہ رہی ہے یہ بیکھیں اچھی بھاسی لگی ہوئی ہے بارش اسلام علیکم اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی وقفے وقفے سے ہو رہی ہے تو فائنلی ڈیسائٹ کی ہے جی میں نے کہ گاڑی ہی ٹھیک ہے بعد میں پشت آنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی گاڑی لے چلتے ہیں اگر جاستے میں بارش لگ گئی تو گاڑی میں ٹنشن نہیں ہے اگر بائک پہ ہوں تو بہت مشکل ہو جائے گی تو پھر بعد میں کیوں پشت آنے کے اب گاڑی لے آتے جی ٹھیک ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی لے چلتے ہیں پھر آج کا اولاد یہیں بھی حتم کرتے ہیں عطیق الرحمن کو دیجئے اجازت اپنے ہم بہترہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ